سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہری نے فن ہے کوئی عام چور نہیں ہے تم اپنی کوئی ہونر بتاؤ اگر تمہارے اندر کوئی ہونر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہونر اور فن ہے میرا ہونر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہونر بتاؤ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے تم لوگ اپنا ہونر بیان کرو ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ موجود ہے جیسے مجنو کو خبر نہیں تھی کہ لیلہ کی قبر کہاں ہے قبرستان جا کر ہر قبر کو سونگا جب لیلہ کی قبر کی مٹی سونگی تو بتا دیا کہ لیلہ یہاں ہے تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں پی ایچ ٹی میتھامیٹکس ہوں کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں پانچوے نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بات ہے شاہ محمود نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے کیونکہ آج سب عراقین نہایت پاور فل ہیں اور مصیبت سے چھوڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے راستے میں کتہ بھونکا تو کتے کی آواز بہچاننے والے نے کہا کہ کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں نہ باز آئے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گناہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے پھر برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے اسی لیے اسباب نے گناہ سے دوری کا حکم فرمایا تاکہ لالچ پیدا نہ ہو لہذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی چوروں نے خزانہ لوٹ لیا جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا بلکل اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ موجود تھا لہذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں پھر قیامت کے دن جو آزا کی گواہی زمین کی گواہی فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ آمال کی جو گواہی پیش کی جائے گی وہ بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوگی جب چھے کے چھے چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا یہ وہی آدمی ہے وہ تختہ دار سے چلایا خضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا لیکن بدبختی سے ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غائیت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جائے تو مجرمین فانسی سے نجات پا جاتے ہیں لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصہ پا جائے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا کہ تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلائے کہر کر دیا لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناسی کے صدقے میں میں تم سب کو رہا کرتا ہوں اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کرتا ہے بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلائے کہر تو عذاب کر دیں گے لیکن سلطان شناس جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا نگاہ معرفت پیدا کر لی قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی موسیقا دوسیقا